وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسنا چیک کی جاتی ہیں کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں یا جو انہوں نے حدیثیں لکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سنت سے پہنچتی ہیں یا نہیں تو اس میں جھوٹی روایتیں کمزور روایتیں آ گئی ہیں تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی میرے بھائی کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بشرتے کے پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا اور چندوں کا خانکاہوں کا البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہو ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان صرف زلد نکالتے ہیں وہ صحیح مانتے ہیں ان کو وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے بزرگ بھی فارغ ہوں گے جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل آخذ کی ہیں اور گستہانہ واقعات سے پلس ڈاٹر صاحب یہ اب آپ کے لئے خود چیلنج ہے یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دی ہے آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں جینئر صاحب یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کونسی ہے تو میں کہوں گا قرآن وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا سہی بخاری سہی مسلم اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا اب دینِ تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہے کونسی ہیں یہ ہی ہیں جن سے یہ سارا دھندہ چلا رہے تھے پھر بھی یہ لسٹ اٹھ کر دیں کہ یہ کتابیں ہیں جینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹنم کر کے بتائیں اللہ کے بزر سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا اور ایک کتاب کشو الماجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے اس کا پوسٹ مارٹنم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں چونگے بھی چی اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشو الماجوب سے واقعات بیان کی ہیں نہ صرف واقعات بیان کی ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشو الماجوب ہے حضور داتا گنجبخش سیدنا علیہ حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کشو الماجوب میں حضرت شیخ ابو عساق ابراہیم کا واقعہ حضور داتا گنجبخش کا ذکر اللہ کی عزت کا سنگ یہ ولی کا ذکر نہیں یہ خود خدا کا ذکر ہے یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر کہ یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشو الماجوب کی صحبت اختیار کر لے اسے مرشد مل جائے یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی یہ روحانی شکاوتوں کو زور کرتی جو شخص اپنے دل میں شکاوت سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو یک سوئی محسوس نہ کرتا عبادت میں دل نہ لگتا دل میں رکت نرمی اور درد و سوتی کیسیت سے خود کو محروم پاتا اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ چھے مہینے یہ سال کا عرصہ تک کشو الماجوب کی اپنی خلوت میں صوبت اختیار کرے اسے بار بار پڑھے ایک ایک سبت کو تین تین بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشو الماجوب اس کی روحانی حالت کو بدل اب کشو الماجوب کو تو ڈاٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو انیس سو بہتر میں پتا چل گیا تھا کہ افراد ہے کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہیں اور جو جو خرافات کشو الماجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی ہمارے سٹوڈنٹس کو وہ عزبہ ہے میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حضور برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی اور صرف ڈاٹر تیل قادری صاحب نہیں جو امیر المجاہدین ہے بریلویوں کے خادم رزوی صاحب انہوں نے تو بقیدہ کشو الماجوب اپنے سٹوڈنٹس سے مگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرائی ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر مڈے و کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے گرہ کشو الماجوب جی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھیا جی تصوف دے بابج پہلے سبت پہلے صوفی آبج صدی کے اکبر کو ذکر فرمایا داتا صاحب لکھیا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدی کے اکبر کو دے اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات آجی لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے صرف ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے اور صرف خادم رزوی صاحب نہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے انہوں نے تو بقیدہ کہا کہ کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے اقائد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں سیدنا داتا گنجے وقت سجویری رحمت اللہ لے جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیراعظم اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں جلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سفرد کرو یا پھر داتا گنجے بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ برتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا اور ان کو میں نے سال پہلے وہ پانچ حوالے دیئے تھے اس بندے کو سامپ سون گیا حالانکہ اس نے خود مجھے چیلنج دیا تھا کہ انجینئر تو کوئی ایک بات ایسی بتا جس پہ تجھے فخر ہے نا تو اس کا جواب میں دوں گا یا میرے سٹوڈنٹس دیں گے آٹھ سال گزر چکا ہے ان باتوں کا جواب نہیں جواب دیا تو یہ مارے جائیں گے کیونکہ کوئی برلوی ان سے یہ جواب قبول نہیں کرے گا وہ اتنی فوش گستاخانہ اور حیاء سوز قسم کی چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے یا داتا صاحب کی کتاب بدل گئی ہے اگر یہ کہیں کتاب بدل گئی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں اس اس لئے بس بنائے کدھر جائیں گے بندگلی میں جائیں گے نا 弱ی Pop وی حیücklich آپ یا دНی جائیں گے シルク ڈست شکے ڈی دی شیع lighthouse اوڈیو آپ ڈیدیو آپ ڈیدیو آپ ڈیدیو ڈیدیو آپ ڈی؟ آپ ڈیدیو آپ